گروت میں کتنا فرق آیا یہ آپ دے سکتے ہیں خود یہ دیکھیں چکر ہے یہاں پہ نہیں گرا ورنہ کافی نقصان ہو جانا تھا رمضان آنے والا ہے تو رمضان میں پھر افساری کے بعد جب چھت پر آئیں تو خوشبو اور محول تو بنا ہونا چاہیے نا یار السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب ہمیں کرتا ہوں سب خیرے سوں گے تو کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ پولی ہاؤس کا ریزرڈ دکھاؤں گا اور وہ وقت آ چکا ہے کہ میں آپ کو پولی ہاؤس کو ریزرڈ دکھاؤں تو سب سے پہلے ہم یہاں سے ایک پودہ اٹھاتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے تین چار پودے میں نے اسے رکھے تھے چھوٹے چھوٹے اتنی کنڈیشن تھی یہی کنڈیشن تھی سب کی ایک جیسی کنڈیشن تھی سب کی تو ایک یہاں پہ پڑا تھا اور ایک میں نے پولی ہاؤس کے اندر رکھ دیا تھا تکیرپن تین چار دن پہلے تو اب ہم اس کی کنڈیشن دیکھتے ہیں تو ابھی ہم اندر دیکھ رہے ہیں اندر میں دیکھ رہا ہوں کہاں پہ یہ پودہ پڑا ہوا ہے اور ماشاءاللہ کافی اندر ہیٹ ہے میں نے ابھی پانی دے کر میں گیا ہوں تو کافی اندر ہیٹ بن چکی ہے اور اوپر کی سیٹ پہ نمی بھی ہے جب اس پہ دھوپ پڑتی ہے تو پھر اندر نمی انکریز ہوتی ہے اور اس کے بعد اوپر کی طرف جاتی ہے تو ابھی میں پودہ نکلتا ہوں یہ والا بھائی اوہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یار آپ دونوں کا کتنا فرق ہے دونوں میں یہ کیسے بیٹھے ہوئے اس کے پتے کیسے بیٹھے ہوئے آپ یقین کریں کہ دونوں کی کنڈیشن سیم تھی بلکل ایک ہی دن میں نے یہ ریپورٹ کیے تھے اور جو بڑے بڑے پودے پڑے میں وہ میں نے دوسرے گملے میں لگا کے رکھے ہوئے جو بھی چھوٹی سائز کے ہیں وہ میں نے اس میں رکھے ہوئے تو اب نیچے والے پتے تو یہ وائٹ پڑ چکے ہیں مطلب یہ تو زیاد سی بات ہے یہ گل جائیں گے یہ بھی گل جائیں گے کچھ دنوں میں لیکن گروت میں کتنا فرق آیا یہ آپ دے سکتے ہیں خود یہ دیکھیں کتنا فرق آیا گروت میں تو یہ ہے بھائی پولی ہاؤس کا ریزرٹ اب میں چاہ رہا ہوں جو کہ جتنے پودے میرے پاس پڑے ہوئے اس کپ میں وہ سارے ہی میں پولی ہاؤس کے اندر رکھ رہا ہوں اور کچھ ہی دنوں میں مجھے اس کا ریزرٹ کا پتہ چل جائے گا اور یہاں پہ جو یہ چار آپ کو پودے نظر آ رہے ہیں ایک یہ کولیس کا پودہ اس کی فلاورنگ ہو رہی ہے اور ایک یہ ہمارا الومینڈا کا پودہ یہ تو پودہ ہے بیل نہیں ہے اور یہ ٹی آئی اور یہ ہمارا افریکن ہاؤسٹا کا پودہ یہ بھی ہم اندر پولی ہاؤس کے اندر ابھی رکھنے والے ہیں اور یہ آگے بھائی ہمارے کپ پیارے سے تو ان کی کنڈیشن بھی بالکل ڈاؤن ہو چکی ہے باہر سردی میں رہ رہ کر ان کے ناپتے آرہے ہیں نے اور نہ ہی روٹنگ اور کوئی شوٹ وغیرہ نکل رہی ہے اس کی حالت آپ خود دے سکنے ہیں کتنی ڈاؤن ہے اب جن کو مرنا ہوگا وہ مر جائیں گے پولی ہاؤس کے اندر رکھیں گے یا باہر باقی جن کا نصیب ہوگا زندہ رہنا وہ کافی اچھی گروتھ ان کی چلے گی تو ابھی میں ان کے اندر رکھتا ہوں اس کے بعد آپ سے ملتا ہوں میں نے تو یہ سارے کپ اندر رکھتی ہیں لیکن ابھی ایک سین ہو چکا ہے تو کیا ہوا تھا ابھی میں ان کے اوپر مٹی ڈال رہا تھا یہ دینسز کے پلانٹ ہے ہمارے اور دیکھیں ماشالا کتنی اچھی کنڈیشن میں چل رہے ہیں اور یہ ابھی تک انہوں نے فلاورن نہیں کی تو اس لئے میں سوچ رہا ہوں اس کو بھی پولی ہاؤس کے اندر رکھ دیتے ہیں اور پولی ہاؤس ہمارا بلکل بھر چکا ہے پتہ نہیں سو سے اوپر پلانٹس اندر پڑے ہوئے تو ابھی باری ہے بھائی اس کی اور ابھی میں اس کے اوپر مٹی ڈال رہا تھا مطلب یہ میں نے اسے جیسے میں نے یہ گملا کلٹی کیا اس کے اوپر مٹی میں نے پہلے گوڑی کی اس کے بعد اس کو کلٹی کیا تاکہ میں چاہ رہا تھا یہ جو گوڑی کی بھی مٹی تھی اوپر والی یہ ساری اندر یہاں پہ آ جائے کیونکہ یہ بلکل خالی ہو چکا تھا اچھانک سے کیا ہوا کہ یہ پورا باول آکر اس کے اوپر گرا شکر ہے یہاں پہ نہیں گرا مرنہ کافی نقصان ہو جانا تھا تو یہاں پہ گرا ابھی تھوڑے بہت پودے شاید ٹوٹ گئے ہوں گے اور یہ نیچے بھی مٹی گر گئی ہے تو یہ بھی صاف کرنی پڑے گی اب میں یہ سارا کچھ کر کے پھر آپ سے ملتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ دو تین پودے ٹوٹ گئے اور اور وہ مر جائیں جی تو دوستو ابھی اب ذرا دیکھیں میں نے کتنے ماشاءاللہ کتنے پودے یہاں پہ رکھ دی اور کافی وزن پڑ گیا چھت پر تو خیر وزن کی اتنی پروپلم نہیں ہے اور بس یہی چاہتا ہوں کہ پودے اچھے سے سروائیو کرے اب زیادہ پودے ہیں تو زیادہ نمی انکریز ہوگی اس پولی ہوس میں اور صبح کو اتنا اوپر یہ پانی جمع ہو چکا ہوگا مجھے یہ ہی لگ رہا ہے کیونکہ اتنے پودے میں نے ابھی تک کسی کبھی بھی نہیں رکھے جو میں نے آج رکھے ہیں جتنے پودے اس پولی ہوس میں پڑے ہوئے ہیں اب یہاں پہ تھوڑی بہت جگہ باقی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی کپ آ سکتے ہیں مطلب جیسے میں نے اوپر کپ رکھے ہوئے اس طرح یہاں پہ بھی کپ آ سکتے ہیں یہاں پہ بھی کپ آ سکتے ہیں اور نیچے بھی ایک دو چھوڑے چھوڑے گملے آ سکتے ہیں وہ بھی میں رکھوں گا آئندہ تو ابھی میرے گارڈنگ کی کنڈیشن بالکل ڈاؤن ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ میرے کنڈیشن ہے بھائی میرے گارڈنگ کی اور بالکل عجیب و غریب ہو چکی ہے تو اس کو صدارنے کے لیے مجھے اس کا انتخاب کرنا پڑا ابھی دیکھیں اندر یہ مکھی گھوم رہی اس کو میں باہر نکلتا ہوں بھائی تو آجا باہر تیرا کام ادھر نہیں ہے نکل رہی ہے نکل رہا ہاں نکل گئی تو میں کیا کہہ رہا تھا دو تین مکھیاں یار ان کو نکلنا پڑے گا تو کافی یار ماشاءاللہ کافی گرین ہو چکا ہے اندر پورا اور ابھی میں نے جو رکھے ہوئے اور دینس کے بھی میں نے اس میں رکھ دی ہیں اس کے علاوہ کافی میں پلانٹس رکھوں گا کیونکہ مجھے پلانٹس چاہیے مارچ میں کافی اچھے کنڈیشن میں رمضان آنے والا ہے تو رمضان میں پھر افتاری کے بعد جب چھت پر آئیں تو خوشبو اور محول تو بنا ہونا چاہیے نا یار تو اب سیری کرنے کے بعد ہم پھر چھت پر آئیں گے اپنے پودوں کو پانی دینے اور الکابل کا ویڈیو بھی بنا لیں گے تو کافی اچھا دیکھنا چاہیے یہ دیکھیں پتہ نہیں اچھا آپ اس کو پتا چل گیا یار ابھی میرا ویڈیو بند رہا ہے تو پتہ نہیں پہلے کیا کر رہا تھا ہاں تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارا مٹو پیارا سا اور اندر چلتے ہیں یہ اس کا پتہ نہیں صرف بیرک انکل آیا یہ دیکھیں اوہ بھائی میں کچھ نہیں کرنے آیا درو مت یہ مادی کیا کر رہی ہے اندر تو بے سفری سے مجھے انتظار ہو رہا ہے کہ اس کے بچے نکلیں اور ہم دیکھیں عجیب بات مجھے یہ لگ رہی ہے کہ یہ انڈوں پر بیٹی ہوئے لیکن ابھی تک میں نے آپ کو انڈے نہیں دکھا ہے بچے جب آئیں گے تو پھر میں لازمی بچے دکھاؤں گا پھر یہ خطرہ نہیں رہتا کہ یہ توڑ دے گی یہ وہ تو ملتے ہیں کل آج کے لئے اتنا ہی دوستوں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند ہے تو ہمارے چینل شہرنوی گارڈن کو سبسکرائب کر کے پھر جانا تاکہ آنے والے ہنڈی ویڈیو تک پہن سکے آپ نے اس کا دیکھ لیا ہوگا پولی آس کو ریزرڈ آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور آپ نے کمنڈ میں لازمی بتانا ہے کیسا لگا آپ کو اور یار کافی اچھا ریزرڈ مجھے ملائے پولی آس میں اس بار فرس ٹائم میں نے پولی آس بنایا تھا اور اتنا پیارہ بنایا ہے کہ مزہ آ چکا ہے اب میں اندر شاور کروں گا زیادہ پانی نہیں دینا چاہیے جسے کیا ہوگا کہ آپ کے پودے گل سکتے ہیں جیسے افریقان آسٹرہ ہو گیا یہ کافی مطلب جلدی گلنے والے پودے ہیں اللہ حافظ